السلام علیکم ویڈیو آپ دیکھنے کی چندیت کو سروں کی چندیت کو بہت بہت مزدار سی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے فرائی پین لیا ہے میں نے مکھن ڈالا ہے سو گرام مکھن ڈال کے اس کو ہم تھوڑا سا ملٹ کر لیں گے اور اس کو ملٹ آپ نے کر لینا ہے اور اتنا اس کو ملٹ کرنا ہے کہ اس میں ہم لسن ڈرک ڈال سکیں تو آپ اس میں مکھن ہی ڈالیے گا اور گھی یا آئل کچھ مت ڈالیے گا تو میں نے لسن ڈرک کا ون من ٹی سپونس میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہلکا سا فرائی کر لیتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے اتنا کہ اس کے کچھا پن دور ہو جائے اور اس میں جب ہم چکن ڈالیں گے تو آپ کو بتاتے ہیں اور چکن لیا ہے میں نے پانسو گرام اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے چھوٹ چھوٹے اس کی بوٹیاں کی ہوئی ہیں تو آپ اسی طریقے سے اس کی بوٹیاں کر لیں چھوٹ چھوٹی کیونکہ یہ چکن پاکٹس ہیں اور بہت مزیدار بنتے ہیں اور رمضان آ رہے ہیں تو اس کے لیے بہت سپیشل یہ ریسپی ہے اب افطاری میں اس کو بنائیں سب بہت شوق سے کھائیں گے اور چکن پاکٹس اتنے مزیدار ہوتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفرنٹ ذائقہ ہوتا ہے اور اس ٹائرش سے یہ پاکٹس بنتے ہیں تو آپ نے یہ ریسپی رمضان میں ضرور ٹرائی کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے وائٹ کلر کا ہو گیا ہے کوٹی مش ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون اور اس میں کم مسائلے جائیں گے اتنا ٹیسٹی بنے گا آپ دیکھئے گا نمک ڈال دیا ہزوے ضرورت ہاف ٹی سپون کے برابر اور اب اس میں ڈال دیں گے سرخ مش پاورڈر ہاف ٹی سپون اور اس میں ڈال دیا ہمیں زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون اور ان سب کو ہم کر لیں گے مکس یہ دو تین چیزوں سے ہی اتنے مزے دار سے ہی ذائقہ آتا ہے ان کے اندر اور اتنے مزے کے بنتے ہیں کوئی میں نے اس میں کوئی سپیشل خاص مسائلے نہیں ڈالے گھر کے مسائلے ہیں دو تین اب اس میں میں بانی ڈال دوں گی ایک کپ چھوٹا والا تاکہ اچھا سا گوش کل جائے تو اس کو مس کرنے کے پاس میں کور کر دوں گی دس منٹ کے لیے اور بوٹیاں جب نرم ہو جائیں گی چیک کر لیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور بہت یہ اچھا سا زبردست سا سوفٹ ہو چکا ہے چکن کیونکہ چھوٹ چھوٹے بوٹیاں تھی تو بہت جلدی گل گئی ہیں یہ اب ایک شملہ میرکلی تھی اور اس کو میں نے سلائس میں اس طرح سے کٹ لیا تھا اور اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ پکائیں گے اس کو بہت دیر تک ہم نے نہیں پکانا کیونکہ اگر ہم دیر تک پکائیں گے تو یہ مرجہ آ جائیں گی تو اس میں اس کو تھوڑا سا ہی ہم نے پکانا ہے بس ایک سے دو منٹ اسی طریقے سے اس کو چمچہ چلاتے جائیں گے اور پکاتے جائیں اور جب یہ پک جائے گی تو ہم نے اس میں ٹو ٹیبل سپون مایونیز ڈالنی ہے تو مایونیز ڈال کے اس کو مکس کر لیں اچھا دو اس میں سوچ جائیں گی کیچپ اور مایونیز کیچپ بھی ڈال دی میں نے ایچپ ڈال دی میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے تو ان سب کو ہم مکس کر لیں گے اور بہت کریمی سا ٹیکسٹر اس کا جب آ جائے تو اس کو ہم نکال لیں گے پہلے اچھی طرح اس کو مکس کر لیں آپ نے فلیم کو زیادہ ہائی نہیں رکھنا لو رکھنا ہے اور یہ دن ہو چکی اس کو اتار لیتے ہیں اب ہم کر لیتے ہیں سلائس کی کٹنگ سلائس لے لیے ہیں میں نے دو تو اس طرح سے دو سلائس لے کے ہم اس کے سائیڈے کٹ دیں گے چاروں سائیڈے آپ اس طرح سے کٹ دیں کیونکہ چکن پاکٹس میں یہ سائیڈے نہیں ہوتی تو چکن پاکٹس کے لیے یہ کٹنا لازمی ہے اور اس کے بریڈ کرم سنال لوں گی تو اب اس کو ہم کر لیتے ہیں بیلنے سے فلیٹ دونوں طرف سے آپ نے کرنا ہے اور ایک آپ کیا کوئی بھی کٹوری ہو یا آپ کے پاس گلاس ہو تو اس طرح سے آپ کٹنگ کر لیں اس کی یعنی کے گول شیپ میں تو یہ میں نے گول شیپ میں کٹنگ کر لی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کی سائیڈے اتار دیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹنگ ہو چکے ہیں اور ان کو اب ہم بنائیں گے فرائی کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ایک باول لیں گے اس میں ڈالیں گے ہم دو عدد انڈے تو دو عدد انڈے ڈالنے کے بعد اس کو ہم پھیٹیں گے اور اس سے پہلے ہم دور ڈال لیتے ہیں آدھی کپ کے برابر آدھا کپ میں نے دور ڈال کے اس کو اچھی طرح پھیٹ لیا ہے تو یہ بریڈ کرمز ہیں وہی والے جو میں نے سائیڈے اتاری تھی بریڈ کی اب انڈے میں ڈیپ کریں گے انڈے میں ڈیپ کر کے بریڈ کرمز لگائیں گے اور اچھی طرح آپ نے بریڈ کرمز لگانا ہے اور اب اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں فرائی پیم میں میں نے آئل ڈال لیا ہے اور گرم ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ گرم آئل میں ڈالتے جائیں تو جتنے اس کے اندر آ سکیں گے میں اتنے ہی ڈال دوں گی اس کو بنانا بہت آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے یہ بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اور ایک یہ ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے یہ سب کو پسند آنے والی ہے جتنے دیکھنے میں اچھی اتنی ہی کھانے میں بھی ڈبل مزیدار ہے تو سائیڈے کی چینج کر لیتے ہیں اور یہ ریٹ کرکی ہو چکی ہیں تو اس طرح سے آپ سائیڈے چینج کر لیں اور میں نکال لیتی ہوں ان سب کو اور یہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں درمیان سے تاکہ دو پیس بن سکیں اور یہ میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنے آرام سے یہ پاکٹس بن گئے ہیں اب یہ کیا کریں گے ہم پاکٹس کے اندر ڈالیں گے فیلنگ جو ہم نے تیار کی ہے اور یہ دیکھیں لیٹس ہے لیٹس اس کے اندر رکھ دیں گے کیونکہ اس کے اندر ایک گرین پتہ لازمی ہونا چاہیے چاہے سلاک کا پتہ ہو یا پالک کا پتہ ہو یا گوبی کا آپ بھی ایک پیس نکال کے رکھ سکتے ہیں تو میں نے لیٹس رکھ دیا اس کے اندر اب جو میں نے فیلنگ تیار کی تھی وہ اس کے اندر ہم رکھ دیں گے اس طریقے سے اور دیکھیں کیا زبردست لوک آ رہی ہے الحمدللہ تو جب فیلنگ رکھ دیں گے اس کے اندر تو اس میں ایک ٹیمارٹر کی سلائس کاٹ کے رکھ دیں گے اور یہ ویڈ آٹ سیٹس سلائس میں نے کاٹے تھے ٹیمارٹر کے تو اس طریقے سے سارے میں ریڈی کر لوں گی اور میں نے سارے ریڈی کر لیے ہیں الحمدللہ دیکھیں کتنے زبردست لوک آئی ہے کیا وی آئی پی لگ رہے ہیں اور کلر فل ہیں اور کھانے میں بھی بہت لذیذ ہیں بہت مزیدار ہیں آپ نے یہ افطار پارٹی میں لازمی بنانا ہے یا بچوں کی بارٹی میں بنائے آپ نے میرے سیپی کو اسی طرح فالو کرنا ہے اور فیڈ بے کمتانا ہے کیسی بنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ